جی ہاں نمسکار ساتھیوں دوستو آپ کو بتا دے گی اس وقت کی سب سے بڑی خبر راجستان سے بتانے جارہے ہیں تو دوستو مان سننے اب کی بار کہیں اکال پڑا تو کہیں بارڈ نے کہر بر پایا تو دوستو پسچم راجستان میں پڑے اکال کی آٹھ جلو کی مواجے کی ریپورٹ تیار کی جاری ہے ان آٹھ جلو کی بارے میں پوری وستار سے ریپورٹ بتائی جائے گی تو دوستو آپ کو پوری جان کاری دیں گے بس ویڈیو کے لاش تک بنے رہے گا اور چینل سے نئے جڑے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو دوستو سب سے پہلے ان جلو کی ریپورٹ بتا دے گی جہاں بارڈ نے کہر بر پایا کوٹا سنبھاگ اور دھولپور میں بیتے ہو دنوں بارڈ کے قارن لاکھوں ہیکٹر فسلیں خراب ہو گئی سرکاری آنکڑوں کی مانے تو زیادہ بارڈ کے قارن پردیس میں تین لاکھ گنے ترہزار ایک سو چونتر ہیکٹر فسل خراب ہو گئی تھی دوستو آپ کو بتا دے گی ایک اور بڑی خبر نکل کا یہ پسچم راجستان کے لیے جائپور موسم ویڈ نے ریپورٹ جاہر کر ایک سے چار ستمبر کی بیچ بارڈ ہونے کی سماؤنا جاہر کی گئی ہے تو دوستو آپ کو بتا دے گی پسچم راجستان کے ان آٹھو جلو کی ریپورٹ کے بارے میں پسچم جلو میں کسانوں پر سوکے کی مار پڑھی ہے جہاں آٹھ جلو میں کم بارس کے قارن سوکے کے حالات ان جلو میں چودے پونٹ ستر لاکھ ہیکٹر فسلیں خراب ہو چکی ہے تو آپ کو بتا دے گی کرسی بھاگ کے آئیوک ڈاکٹر آم پرکاس نے بتایا کہ پرارمبک ریپورٹ کے انصار بیکنیر جیسلمیر بارڈ میر جودپور پالی جالور شیروہی چورو میں بازرہ مونگ گوار کی فسلے میں نقصان ہوئے خریب کی سیزن میں پردیس میں 1.3 کروڑ ہیکٹر میں بہائی انمانیت تھی لیکن بارس کم ہونے کی وجہ سے اب تک صرف 1.41 کروڑ ہیکٹر میں بہائی ہو پائی ہے تو دوست آپ کو بتا دے گی اس میں سے صرف 10% فسلیں بچیے باقی سب جلکر نشٹ ہو چکی ہے 10% فسل کو بچانے کے لیے کسان دن رات محنت کر رہا ہے تو دوست آپ کو بتا دے گی ان آٹھوں جلو کی معاجے کے لیے گراؤنڈ ریپورٹ تیار کی جاری ہے سروے سلوک کیا تھا یعنی پچھلے خریب سیزن میں اب تک 1.44 کروڑ ہیکٹر چھتر میں بہائی ہوئی تھی یعنی پچھلے سال کے مطابق اب تک پردیس میں 3 لاکھ ہیکٹر چھتر پھل میں بہائی کم ہوئی ہے باجرہ جوار مکہ اڑد گوار سویابین مونگ پھلی باجرہ کو بھارس سے نقصان ہوئے 1.63 کروڑ ہیکٹر میں بہائی ہونی تھی 1.41 کروڑ ہیکٹر میں ہوئی ہے سو دوستو آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل سے نئے جڑیں تو آپ سے گزاری سے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جائیں دوستو